موسیقی ایسا بلکل بھی نہیں ہے یوٹیوبنگ پروپر ایک سبجیکٹ ہے آپ کو پروپر اس کے بارے میں سیکھنا پڑے گا آپ کو دیپلی ہر چیز کے بارے میں یوٹیوب کی پولیسیز کے بارے میں کونسی چیزوں کی اوپر آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں کونسی چیزوں میں ویڈیو نہیں بنا سکتے آپ کو کس طریقے سے اپنی ویڈیوز کو پرموٹ کرنا ہے آپ کے ٹائٹل کیسے ہونے چاہیے آپ کے تھم نیل کیسے ہونے چاہیے آپ کو thumbnail بنانا آنا چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے لوگوں کو misguide نہیں کرنا آپ نے جو ویڈیو میں پریزنٹ کیا ہے آپ کے title سے آپ کے thumbnail سے وہی چیز ملنی چاہیے آپ کو YouTube کی different policies کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے copyrights کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ دوسروں کا content use کرتے ہیں تو کیسے use کرنا ہے کونسی terms and conditions کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے use کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہونے چاہیے آپ کو community guideline کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ یار کس طرح کا content جو ہے وہ YouTube allow کرتا ہے اور کس طرح کا content جو ہے وہ strictly YouTube اس سے منع کرتا ہے کہ آپ اس طرح کی ویڈیوز YouTube پہ نہیں ڈال سکتے یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہونے چاہیے آپ کو SEO کے بارے میں پتا ہونا چاہیے یہ search engine optimization کیا ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ daily basis پہ YouTube کے اوپر ہزاروں لاکھوں ویڈیوز upload ہو رہی ہیں اور بہت سارے جو topics ہوتے ہیں وہ same ہی ہوتے ہیں اگر آپ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں آپ اپنی ویڈیو کو YouTube پہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں تو آپ کیسے اس کو پرموٹ کریں گے تو کونسی tips and tricks ہوتے ہیں جس پہ عمل کرتے ہوئے آپ اپنی چینل کو اپنی ویڈیوز کو سرچ میں لاسکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو پھر search engine optimization یعنی SEO سے آپ کو سیکھنا پڑیں گے SEO اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ YouTube میں آگے grow نہیں کر سکتے سو اس طرح سے اور بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں آپ نے tags کیسے نکالنے آپ نے keywords کیسے نکالنے یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو سیکھنا پڑے گا اب ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی چینل بنائے تو سب سے پہلے آپ ان ساری چیزوں کو سیکھیں but with the passage of time جب آپ اس چیز کو لے کے چلیں گے آپ کو خود ہی idea ہو جائے گا اب بہت سارے different channels ہیں جو کہ already بہت اچھا کام کر رہے ہیں پاکستان کی بھی کچھ channel ہیں کچھ انڈیا کے ایسے channel ہیں جو کہ آپ کو یوٹیبنگ کے اوپر بہت اچھا گیان دے رہے ہیں بہت اچھی آپ کو learning دے رہے ہیں سو آپ ان channel کو visit کریں وہاں پہ دیکھیں کہ یار وہ کس طریقے سے different policies پہ بات کرتے ہیں daily visit پہ یوٹیب سے related جو updates آ رہی ہیں ان کو کیسے وہ بتاتے ہیں تو آپ کی جب routine بن جائے گی آپ proper ہر time پہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوں گے تو آپ کے لیے پھر کام کرنا بھی آسان ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب کی جو policies ہیں ان کے علاوہ بھی آپ کو editing سے related بہت سارا knowledge ہونا چاہیے literally جب میں نے channel start کیا تھا مجھے بالکل بھی editing کے بارے میں نہیں پتا تھا but میں نے تقریباً دو ہفتوں میں main main جو editing تھی میں نے اڈوبی پریمیر کے اوپر اس کو سیکھا gfx mentor میں جو سر عمران ہے ان کی بہت اچھی ویڈیوز ہوتی ہیں graphic designing کے اوپر آپ کو different tutorials کے ذریعے وہ بتاتے ہیں تو وہاں سے میں نے اڈوبی پریمیر کے ان کی classes لیں اور تقریباً دو ہفتوں میں میں نے اس کو سیکھا اور میں نے کچھ basic جو اپنی editing وہ سیکھی but with the passage of time جب میں دوسرے یوٹیوب چینل پہ بہت ساری اچھی ویڈیوز دیکھتا تھا تو مجھے فیل ہوتا تھا کہ یہاں پہ یہ ایفیکٹس کیسے آیا ہیں تو میں اس کو سرچ کرتا تھا اور پھر اس کو اپنی ویڈیو پر اپلائی کرنے کی کوشش کرتا تھا یعنی کہ آپ اگر وقت کے ساتھ ساتھ learning میں چل رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت سیکھتے جا رہے ہیں تو پھر آپ کے جو کام میں جو improvement ہیں وہ خود بخود آپ کو بھی پتا چلتی جائے گی اور لوگوں کو بھی پتا چلتی جائے گی سو اس کے لیے آپ نے آہیسہ آہیسہ سیکھنا ہے learning کرنی ہے editing آپ کو اچھی آنا چاہیے آپ کو ویڈیو کا جو style ہے اب دیکھیں ایک بندہ اگر cooking channel بناتا ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اس نے کس طریقے سے capture کرنا ہے ویڈیو کو کس طریقے سے اس نے دکھانا ہے ویڈیو کو کیونکہ cooking تو شاید ایک گھنٹے میں یا پنتالیس منٹ میں complete ہوگی لیکن آپ نے اتنی لمبی ویڈیو تو نہیں نہ بنانی تو آپ نے کس طریقے سے اس کو picturize کرنا ہے کس طریقے سے اس کو edit کر کے اچھی سی ویڈیو بنانی ہے پانچ دس منٹ کی جو کہ viewers کی attraction کو capture کر سکے تو یہ بہت ساری چیزیں جو ضروری ہیں آپ لوگوں نے اس کے بارے میں learning کرنی ہے یوٹیوب سے related بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو سیکھنا ہوں گی اگر آپ یوٹیوب پہ ایک successful یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں guys یوٹیوبنگ سے related جو چوتھا پوائنٹ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ پوائنٹ بہت ہی important ہے کیونکہ آج کل کے جتنے بھی new یوٹیوبرز ہیں جتنے بھی new comers ہیں وہ شروع سے ہی یہ غلطی جو ہے وہ کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ جب یوٹیوب چینل بناتے ہیں تو آپ کو بہت ساری ایسی ویب سائٹ بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں جہاں پہ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو subscriber sale out کرتے ہیں ہم آپ کو watch time دیں گے آپ ہم سے watch time خرید لیں ہم سے subscriber خرید لیں سو ایسی کسی بھی ہتھکنڈے میں ایسی کسی بھی آپ نے scam میں نہیں پھسنا آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ اپنے بلبوتے پہ کرنا ہے آپ نے اپنے جو organic جو بھی subscriber ہوں گے اور views ہوں گے آپ نے وہ ہی لینے میں آپ کو اس کے ایک چھوٹی سی example دیتا ہوں for example آپ ایک channel بنا لیتے ہیں اور آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کو 1000 subscriber دوں گا اور آپ کو 4000 گھنٹے watch time بھی دے دوں گا یعنی آپ کے channel پہ یہ read ہو رہا ہوگا اور آپ کا channel جو ہوگا وہ monetize بھی ہو جائے گا آپ یہ کام کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا channel monetize بھی ہو جاتا ہے اور آپ اس بندے کو 10-15000 پہ یا جتنی بھی اس کی demand ہوتی وہ دے دیتے ہیں اور آپ کا channel monetize ہوتا ہے اس کے بعد کیا ultimately آپ کا channel تب ہی grow کرے گا جب آپ کے views اچھی آئیں گے اور views تب اچھی آئیں گے اگر آپ کی ویڈیو اچھی ہوگی آپ کی ویڈیو پہ لوگ رکیں گے اور audience retention اچھی ہوگی آپ کی ویڈیوز میں کوئی ایسی بات ہوگی کوئی ایسی چیز ہوگی جس سے لوگ attract ہوں گے یا تو آپ لوگوں کو بہت اچھے سے help out کر رہے ہوں گے یا entertain کر رہے ہوں گے یہ ساری چیزیں جب آپ کی ویڈیو میں ہوں گی تب ہی آپ کا channel grow کرے گا لیکن اگر آپ کے channel میں یہ بات ہی نہیں ہوگی آپ کی ویڈیوز میں یہ interesting کوئی point ہی نہیں ہوگا تو مجھے بتائیں لوگ کیسے آپ کی ویڈیو دیکھیں گے کیسے آپ کی views بنیں گے اور کس طریقے سے آپ کا channel grow ہوگا سو پھر اس کے لیے آپ چاہے سبسکرائبر خرید لیں چاہے آپ views خرید لیں چاہے آپ اس کے لیے watch time خرید لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ultimately struggle آپ نے خود ہی کرنی ہے آپ نے خود ہی اپنے آپ کو improve کرنے ہے literally جو youtube کے algorithms ہیں جو youtube کو جس طرح وہ sense کرتے ہیں چیزوں کو وہ simply اس چیز پہ چلتے ہیں کہ اگر فرض کہیں کہ کوئی youtube پہ ویڈیو آتی ہے لوگ اس کو click کرتے ہیں اس کے thumbnail کو دیکھیں لوگ اس کو click کرتے ہیں جتنے زیادہ clicks ہوتے ہیں تو اس کا ایک rate بنتا ہے جس کو ہم CTR rate کہتے ہیں click through rate اس سے youtube کے algorithm sense کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کچھ interesting ہے لوگ اس کو click کریں second step یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی ویڈیو click ہو جاتی ہے تو پھر لوگ وہاں پہ کتنی دیر کے لیے رکھتے ہیں یعنی اگر آپ کی ویڈیو اچھی ہے تو لوگ وہاں پہ زیادہ time spent کریں گے اگر آپ کی ویڈیو boring ہے یا اس ویڈیو میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو وہاں پہ لوگ کم دیر کے لیے رکھیں گے سو اس سے بھی youtube جو ہے وہ اس چیز کو sense کر لیتا ہے کہ اگر وہاں پہ زیادہ دیر کے لیے رکھیں گے تو یوٹیو پھر سمجھتا ہے کہ اس ویڈیو میں کچھ interesting بات ہے تو وہ اس کو آگے زیادہ promote کرتا ہے اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر یوٹیو اس کو promote نہیں کرتا سو اگر آپ کی ویڈیو میں یہ چیزیں ہوں گی ہی نہیں تو آپ خود با خود grow نہیں کریں گے اور اگر یہ چیزیں ہوں گی تو obviously آپ کا جو channel ہوگا وہ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرے گا لیکن پھر بھی یہاں پہ جتنی بھی چیزیں اس طرح کی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل اس طرح کے strategies ہوتی ہیں آپ کو facebook کے کچھ pages ملیں گے آپ کو بہت ساری ایسی جگہیں ملیں گے جہاں پہ آپ کو کہا جائے گا کہ ہم اس طرح سے یہ آپ کو sale out کرتے ہیں سبسکرائبر, views, watch time تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ نے اپنی struggle اور اپنی محنت سے ہی سب کچھ کرنا ہے اب جب یہ سب کچھ اپنی محنت سے اور struggle سے کریں گے تو یقین کریں آپ کا جو چینل ہوگا آپ کو اس کو چلانے کا بھی مزہ آئے گا آپ کو ویڈیو بنانے کا بھی مزہ آئے گا آپ کو جب views آئیں گے آپ کو لوگ comment کریں گے آپ کو thank you بولیں گے آپ کو عجیب سی جو خوشی ملے گی نا اس کو میں کہتا ہوں کہ وہ پیسوں میں ہم اس کو دول ہی نہیں سکتے وہ priceless ہوتے ہیں وہ precious ہوتی ہے اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ خوشی ملے آپ وہ چیز فیل کرنا چاہتے ہیں سو آپ نے اپنی خود سے ویڈیوز بنانی ہے اپنی خود محنت کرنی ہے struggle کرنی ہے آپ نے اس طرح کی چیزوں پر rely بالکل بھی نہیں کرنا جو کہ شارٹ کٹس ہوتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا ultimately آپ کو خود سے ہی کرنا پڑے گا کوئی بھی دوسرا بندہ آپ کے چینل کو grow نہیں کر سکتا guys آج کا پانچوہ اور آخری point جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنا پیشن کو دیکھتے ہوئے اپنا theme بھی بنا لیتے ہیں چینل کا کہ میں نے کس topic پر چینل بنانا ہے اور آپ یوٹیوبنگ سے related بہت ساری چیزیں سیکھ بھی لیتے ہیں آپ ایڈیٹنگ بھی سیکھ لیتے ہیں آپ یوٹیوب کی policies کے بارے میں بہت اچھے سے جانتے ہیں اور آپ اپنی ویڈیوز پر محنت بھی کر رہے ہیں آپ بڑے اچھے طریقے سے ویڈیو بناتے ہیں اور بڑی dedication کے ساتھ وہ سارا کام کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کے بعد آپ نے patient رہنا ہے آپ نے صبر کرنا ہے آپ نے ذرا سکون سے رہنا ہے کہ یار اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سارا کچھ کر لیا تو آپ فٹا فٹ یہ expect کرنا شروع کر دیں کہ یار اب کیوں نہیں views آ رہے ہیں یار اب کیوں نہیں میری ویڈیوز جو ہیں وہ grow کر رہے ہیں سو یہاں پہ آپ کا جو صبر ہے وہ آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے سب سے بڑا ساتھی ہے آپ نے اپنے آپ کو groom اس طریقے سے کرنا ہے کہ جو آپ کی دوسری ویڈیو وہ پہلی سے زیادہ اچھی ہو آپ کی تیسری ویڈیو دوسری سے زیادہ improved ہو جو غلطی آپ نے پہلے کی ہے وہ آپ نے دوبارہ نہیں کرنی اور ان ساری چیزوں کے بعد آپ نے پھر اب سکون سے دیکھنا ہے کیا response کیا ہے کیونکہ یوٹیوب پہ آپ کو نہیں پتا چلتا ہے کہ کونسی آپ کی ویڈیو ہے جو اچھے views لے آئے گی یہ کونسی ویڈیو ہے جو آپ نے بہت dedication سے بنائی ہوگی اور اس پہ اچھے views نہیں آئیں گے سو یہ ups and downs یوٹیوب پہ آپ کو دیکھنے کو ملتے رہیں گے لیکن آپ نے صبر سے کام لینا ہے آپ نے patience سے کام لینا آپ نے بالکل بھی اس چیز پہ disappointment کا مظاہرہ نہیں کرنا آپ نے خود کو encourage رکھنا ہے خود کو motivated رکھنا ہے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ چینل بناتے ہیں اور ایک proper آپ کا journey سٹارٹ ہو جاتا ہے یوٹیوب پہ ویڈیو بنانے کو دل نہیں کرتا آپ تھکی ہوئے feel کر رہے ہوتے ہیں آپ demotivated feel کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے اندر بہت زیادہ energy بہت زیادہ motivation بہت ساری چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے ہیں اب یہ motivation کیسے آنے ہے یہ آپ نے خود sort out کرنا ہے آپ کی motivation آپ کے دوست ہو سکتے ہیں آپ کی family ہو سکتی ہے ایک اچھا کھانا ہو سکتا ہے کسی دوست کے ساتھ اچھا گپ شپ ہو سکتی ہے کہیں پہ آپ گھوم پھر کے آ سکتے ہیں کوئی اچھی movie دیکھ سکتے ہیں کوئی اچھی series دیکھ سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اندر motivation یا آپ کے اندر energy کین چیزوں سے آتی ہے سو آپ نے اپنے اندر کی motivation کو اس enthusiasm کو اس جذبے کو نہیں مرنے دینا جو کہ آپ کو ویڈیو بنانے میں آگے ایک fuel کا کام دے گا سو اس لیے آپ نے patient رہنا ہے اپنے آپ کو motivated رکھنا ہے اور پھر دیکھے گا کہ انشاءاللہ آپ کو جو channel ہوگا وہ slowly slowly وہ grow کرنا شروع ہو جائے گا آپ کو feel ہونا شروع ہو جائے گا کہ ہاں یار میرے channel پر views آ رہے ہیں لوگوں کا ایک جو feedback ہوگا اس کے بارے میں آپ کو پتا چلنا شروع ہو جائے گا جس سے آپ کو idea ہوگا کہ یار میرا channel جو ہے وہ اب grow کر رہا ہے سو گائز یہ کچھ important باتیں تھیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو like ضرور کر دیں اور اپنی family اور friends کے ساتھ شیئر بھی کر دیں کیونکہ آپ کے دوستوں میں یا family میں اگر کوئی channel بنانا چاہتا ہے تو شاید یہ ویڈیو اس کے لیے بہت بڑی motivation ہو اور اس کے ساتھ اس channel کو subscribe ضرور کر دیں اور bell icon کو press کر دیں تاکہ اس طرح کی informative videos آپ کو ملتی رہیں انشاءاللہ بہت جلد آپ سے اپنی next video میں پھر ملاقات کروں گا تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ peace